اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی رسول کریم جلحمدللہ سورة النساء کا سسلہ اپنے آخر کو پہنچا آج انشاءاللہ اس کا آخری لیکچر ہوگا انشاءاللہ اس کے بعد ہم سورة المائدہ شروع کریں گے میں پہلے قیرات کر دیتا ہوں آج تھوڑی سی زیادہ لکھ دیا ہے کیونکہ میں چاہ رہا تھا کہ آج کے لیکچر میں سے ہم مکمل کر لیں تو آج کے لیے اس کے لیے مجھے معذرت چاہتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اہل الكتاب لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا علاللہ اللہ الا الحق انما المسیح عیس ابن مریم رسول اللہ وکلمته القوها الی مریم وروح منہ فآمنوا باللہ ورسولی وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَا اِنْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ اِنَّمَا اللہُ اِلَهُ وَاہِدْ سُبْحَانَهُ وَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللہِ وَكِيلًا لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ وَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنْكِفَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَبِّكُمْ فَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهَدِيْهِمْ إِلَيْهِ سُرَاطًا مُسْتَقِيمًا يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ اِمْرُؤٌ هَ لَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكُ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ جَسْنَتَيْنِ فَلَهُمَ السُّلُطَانِ مِمَّا تَرَكُ وَإِنْ كَانُوا اِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِذَّكَرِ مِثْلُ حَضِّ الْأُنْتَيَيْنِ يُبَجِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَدِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ صدق اللہ عظیم جی یا حرف ندا یا اہل الكتابی اے اہل کتاب یا نصب ہو گیا منادہ کی طرح ستح مرقب اضافی ہے اے اہل کتاب لا تغلو غین لام واو باب نون سے آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے مبالغہ کرنا حد سے آگے بڑھنا فی دینیکم یہ متعلق فیل لا نہیں کہا ہے نون ڈراب ہو گیا لا تغلو تغلونا سے نون ڈراب ہو گیا چونکہ نہیں ہے لا تغلو فی دینیکم منع کیا جا رہا ہے کہ اپنے دین میں حد سے آگے نہ بڑھو وَلَا تَقُولُ نون ڈراب ہو گیا لا میں نہیں ہے وَلَا تَقُولُ اور مت کہو عَلَى اللَّهِ یہ متعلق فیل ہو گیا اِلَّا الْحَقَّ یعنی اللہ کے متعلق حق کے سوا اور کوئی بات نہ کرو یعنی وہ جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کے بارے میں جو جو کچھ وہ کہتے ہیں اس سے منع کیا جا رہا ہے کہ اس کو اللہ سے منصوب نہ کرو اِنَّمَ الْمَسِيْحُ عِيْسَ بُنُ مَرِيْمَ رَسُولُ اللَّهِ اِنَّمَا اِنَّا عَرْفِ تَعْقِید مَا قَافَا سو صرف المسیح مبتداء اِنَّمَ الْمَسِيْحُ عِيْسَ یہ بدل ہو گیا یہ حالت رفع میں اِنَّمَ الْمَسِيْحُ عِيْسَ مسیح جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم ہے یہ اب بدل ہو گیا یا صفت ہو گئی عیسیٰ علیہ السلام کیونکہ مریم کے بیٹے ہیں رسول اللہ یہ خبر ہو گئی اس کی المسیح کی کہ عیسیٰ علیہ السلام مریم کے بیٹے اللہ کے رسول ہیں مرکب اضافی ہوا وَكَلِمَتُهُ اور اس کا کلمہ ہے وَكَلِمَتُهُ اَلْقَاهَا اَلْقَا فیلِ ماضی واحد مذکر غائب اس نے ڈالا ہوا اس کا فائل اور وہ اللہ کی طرف ہے اَلْقَاهَا یہ کلمہ کی طرف ہے وَالْقَاهَا اس نے ڈالا اس کلمہ کو الہ مریم علیہ السلام کی طرف وَرُوحٌ مِنْهُ اور روح اور روح یہ روح کا عطف جو ہے یہ کلمت ہے وَكَلِمَتُهُ وَرُوحٌ اَلْقَاهَا الَا مَرْيَمَا روحٌ مِنْهُ مِنْحَرْفِ جَرْهُ یہ اللہ کی طرف ہے کہ اس کے پاس سے یعنی اس میں سے نہیں بلکہ اس کے پاس سے الَا مَرْيَمَا وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُو یہ عمر کسی کا ہے انتم اس کا فائل ہے حکم دیا جا رہا ہے آمِنُو تم سب ایمان لاؤو یہ باب افعال سے آتا ہے آمِنُو بِاللَّهِ بَاہَرْفِ جَرْ اللہ پر ایمان لاؤو وَرُسُّلِهِ اور اس کے رسولوں پر اب اہلِ کتاب کو حکم دیا جا رہا ہے فَآمِنُو بِاللَّهِ اللہ پر ایمان لاؤو وَرُسُّلِهِ اور اس کے سارے رسولوں پر وَاوْ عَتَفُ رُسُّلِ جَرْ چلا گیا یہ باقعش فیکٹ ہے وَلَا تَقُولُو پھر نہیں منع کیا جا رہا ہے نون ڈراؤپ ہو گیا مت کہو اس کا بھی انتن فائل اس کا بھی پیچھے انتن فائل تھا وَلَا تَقُولُو کیا نہ کہو ثلاثت تین یعنی مریم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ کو آپس میں شریک مت کرو وَلَا تَقُولُو ثلاثت یہ مقولہ ہوا انتہو باز آجاؤ عمر گسی گا باب افتعال انتہا ینتہی انتم فائل عمر انتہو باز آجاؤ رک جاؤ خیرن لکم بہتر ہے تم سب کے لئے یہاں پہ ایک فعل محضوف ہے علماء فرماتے ہیں خیرن لکم یکن خیرن لکم وہ تمہارے لئے بہتر ہوگا یعنی باز آنا تمہارے لئے بہتر ہوگا یہ خیرن اس یکن کا خبر ہے اِنَّمَ اللَّهُ الٰہُ وَاہِد فِرْ اِنَّ حَرْفِ تَعْقِید ماہ کافہ یہ حسر کا مفہوم پیدا کر دیا اس لئے اللہ مبتدہ الٰہُ وَاہِد خبر اللہ صرف ایک معبود ہے اللہ الٰہُ وَاہِد اللہ صرف ایک معبود ہے سبحانہو سبح سبحانہو یہ مفعول مطلق ہے سبحانہو اس کی پاکی ہے یعنی وہ اس کی پاکی بیان کرتا ہے سبح سبحانہو ہو ریوٹ ہو رہا ہے اللہ کی طرف اَنْ يَكُونَ لَهُ اَنْ حَرْفِ مَزْدْرِيَة کس چیز کی اَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدُن اَنْ مَزْدْرِيَةْ يَكُونَ یہ نصب ہو گیا اس کا اسم جو ہو گیا وَلَدُن کہ اَنْ يَكُونَ لَهُ اس کے لئے ہو وَلَدُن ایک لڑکا یعنی اللہ اس بات سے پاک ہے کہ اس کا کوئی لڑکا ہو لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ اسی کے لئے ہے اسی کا ہے مَا مَوْصُولَ فِي السَّمَاوَاتِ جو کچھ آسمانوں میں ہے وَمَا فِي الْأَرْضِ اور جو کچھ زمینوں میں ہے وَقَفَا بِاللَّهِ وَكِيلًا اور کفائیت کرتا ہے اللہ باز زائدہ ہے وکیلا خبر ہے مفعول ہے کفا کا کہ اللہ کارساز کے طور پر کافی ہے اب یہاں سے نیکس جملہ شروع رہا ہے لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحِ اس کا مطلب ہوتا ہے آر ہونا آر آر سمجھنا لَنْ يَسْتَنْكِفَ فِي الْمَزَارِ وَائِدْ مُزَكِرْ غَائِبُ ہوا اس کا فائل لیکن الْمَسِيحُ یہاں پہ فائل ہے اس کا اور وَالْمَلَائِقَةُ فائل ہے اور مُقَرَّبُونَ صفت ہے ملائکہ تھی یعنی بڑے ملائکہ وَالْمَسِيحُ لَنْ يَسْتَنْكِفَ لَنْ نَفِي فیل مزارے کے ساتھ اس کو نصب کر دیا ہرگز نہیں کا مفہوم پیدا ہو گیا کہ الْمَسِيحُ وَمَلَائِقَةُ الْمُقَرَّبُونَ ہرگز آر نہیں ہے ان کے لئے کیا آر نہیں ہے یہ مفعول ہے اب يَسْتَنْكِفَ مَزْدْرِيَا يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ کہ وہ ہو جائیں اللہ کے بندے يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ ٹھیک ہے جی الْمَسِيحُ اَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ اچھا یہ اس کو سیپریٹ کیوں کیا گیا ہے یہاں پہ غور کیجئے کہ یہ الْمَلَائِقَةُ لَا الْمَلَائِقَةُ کا عطف جو ہے یہ ہے لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحِ کے اوپر لیکن یہ جو مفعول ہے یہ والا یہ مسیح علیہ السلام کے لئے الگ ہے اس کا اس سے تعلق نہیں ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کیا بیٹا تو عیسیٰ علیہ السلام کو کہا جاتا ہے نا تو لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ عیسیٰ علیہ السلام کو بلکل آر نہیں ہے اَنْ يَكُونَ یَكُونَ کا ہوا اسم ہے جو ریورٹ ہو رہا ہے مسیح کی طرف ابداً اس کی خبر ہے کہ وہ بندے ہو جائیں کس کے اللہ کے لئے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اس پر کوئی آر نہیں ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہوں جیسے ابھی بعض دفعہ کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہیں اس پر اللہ ان کو ہدایت اطاف فرمائے سَلَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ عَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَى الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ نا ہی مقرب فرشتوں کو کوئی آر ہے انہر فجر عبادت مجرور ہو گیا ہی یہ اللہ کی طرف یعنی جو اللہ کی عبادت سے آر محسوس کرے وَيَسْتَقْبِرِ استقبرا يَسْتَقْبِرُ تقبر میں ہونا باب استفعال سے آتا ہے یہ بھی یعنی وہ متقبر ہو اب یہاں پہ ایک بڑی پیاری بات ہے کہ اللہ کی عبادت سے جو دور ہیں وہ تقبر کی وجہ سے ہیں کفارِ قریش تقبر کی وجہ سے اللہ سے دور رہے تقبر تھا ان کی وجہ سے ہم جھک جائیں ہم ایک اللہ مان لیں آج بھی کئی چوبے متقبر پھرتے ہیں وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَبَادَتِهِ جو اس کی عبادت کو آر سمجھے وَيَسْتَقْبِرُ اور تقبر کرے فَسَا يَحْشُرُهُمْ پس سین مستقبل کے لیے انقریب حشرہ يَحْشُرُ جمع کرنا باب نون پہ آتا ہے وہ جمع کرے گا ہوا اس کا فائل جو اللہ کی طرف جا رہا ہے ہم مفعول ان کو یہ جو تقبر اور کر رہے ہیں اور آر محسوس کر رہے ہیں اَلَيْهِ 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 جَرْ اپنی طرف جمیعاً سب کے سب کو جمع کرے گا اللہ تعالی ان کو اکٹھا کرے گا سب کے سب کو اپنے پاس فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَا یعنی یہ فَا اس کو فصیحہ کہتے ہیں کہ یہ ساری بات کے بعد ریزلٹ نکل رہا ہے کہ اگر بات ساری ایسے ہی ہے اَمَّا جہاں تک تعلق ہے اَلَّذِينَ اُن لوگوں کا آمَنُوا فِحِ لِمَازِ جو ایمان لائے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ صالحاتِ مفعول عَمِلُوا کا دونوں کا ہم فائل فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَا ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے فَيُوَفِّيهِمْ وَفَيُوَفِّي دینا پورا فَيُوَفِّيهِمْ وَفَيُوَفِّي بَابِ تَفْعِيلِ ہم مفعول یہ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے فَيُوَفِّيهِمْ اُجُورَهُمْ ان کے عجر ان کو پورے پورے دے گا یوفی فیل مزارے باعث میں ذکر غائب اللہ اس کا اسم الجلالہ فائل عجر ان کی جمع اجورہ نصب ہو گیا مفعول اس کے لئے وَيَزِيدُهُمْ اور کیا ہوگا زادہ يزید بڑھا دینا وَيَزِيدُهُمْ ان کے لئے بڑھا دے گا مِن فَضْلِهِ اپنے فضل سے مِن فَضْلِهِ آگے آجائے جی وَأَمَّا الَّذِي اور جہاں تک تعلق ہے ان لوگوں کا اما یہ تفصیل کے لئے آئے کرتا ہے استنکفو جنہوں نے آر اختیار کی جنہوں نے آر محسوس کی وَاسْتَكْبَرُوا فیلِ ماضی دونوں ہم ان دونوں کا فائل ہے وَاسْتَكْبَرُوا اور تکبر کیا پس ہوگا کیا ان کے ساتھ يُعَزِبُهُمْ عَزَّ يُعَزِبُوا بابِ تفیل عذاب دینا فَيُعَزِبُوا وہ عذاب دے گا ہم مفعول ان کو ایک ایسا عذاب عذاباً علیماً اس کی صفت دردناک عذاب ہوگا اور لَا يَجِدُونَ وَجَدَ يَجِدُوا پَانَا لَا نَفِيقَ لَا يَجِدُونَ فَحِلِ مُزَارِهُمْ فَائِل لَا يَجِدُونَ جی تو آیت موارکہ میں نے لکھ لی ہے يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِكُمْ فِي الْقَلَالَ جی تو آیت موارکہ میں نے لکھ لیا يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِكُمْ فِي الْقَلَالَ يَسْتَفْتَى يَسْتَفْتِي فَتْوَ مَانگْنَا يَسْتَفْتُونَ بابِ استفعال فیلِ مُزَارِهُمْ اس کا فائل ہے کہ وہ فتوہ مانگتے ہیں ہم مفعول کاف انتا نصب یستفتون اگر آپ سے سوال کرتے ہیں قُلْ آپ فرمائیے انتا فائل عمر کا سیگا ہے ملانے کے لیے زیر دے گئی ہے قُلْ اللَّهُ يُفْتِكُمْ یہ مقولہ ہے اللَّهُ مُبْتَد اسم الجلال مُبْتَدَى يُفْتِكُمْ افْتَى يُفْتِي فتوہ دینا اللَّهُ يُفْتِي فیلِ مُزارِب واحد مذکر غائب ہوا فائل جو ریورٹ ہو رہا ہے اللہ کے نام کی طرف قُلْ اللَّهُ يُفْتِي اللَّهُ فتوہ دیتا ہے انہیں اللہ تعالی خبر دیتا ہے قُمْ مفعول تم سب کو فِي الْكَلَالَةِ کلالا کے بارے میں یہ کلالا اسے کہتے ہیں کہ جس کے نہ تو کوئی باپ یعنی والدین زندہ ہو نہ اس کی کوئی اولاد ہو ان امرون حلقہ ان حرف شرط امرون آدمی کوئی آدمی ان امرون حلقہ حلقہ مر جانا فیلِ مازی واحد مذکر غائب ہوا فائل جو ریورٹ ہو رہا امرون کی طرف ان امرون حلقہ اگر کوئی آدمی مر جائے لَيْسَ لَهُ وَلَدُن نہیں ہے اب حال کیا ہے لَيْسَ لَهُ وَلَدُن لَيْسَ نَفِي کے لیے واحد مذکر غائب وَلَدُن اس کو اسم ہو گیا لَيْسَ 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 لَهُ اس کا کوئی لڑکا نہیں ہے وَلَهُ اُخْتٌ اور لَهُ اس کے لیے ہے اُخْتٌ ایک بہن یعنی اس کی ایک بہن ہے نصف ما مرکبِ اضافی لا مرفجر ہا اس مونس کے لیے ہے نصف ما جو کا نصف تارا کا فیلِ مازی جو اس نے چھوڑا ہوا اس کا فائل اور جو ہے اس آدمی کی طرف جا رہا سو اگر اس کی یہ فَلَهَ هَا رِوَرْتُ ہوا وَبَسْ اُخْتٌ کی طرف فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ جو اس نے چھوڑا اس کا آدھا اس کی بہن کے طرف وَهُوَ يَرِسُهَا اور ہوا مُبْتَدَا وَارَسَ يَرِسُ وَارِسُ ہونا يَرِسُهَا ہا مفعول یہ ہا مفعول ہو گیا اب یہ کون ہے یہ وہ عورت ہے بہن ہے وَهُوَ يَرِسُهَا وہ اس کا وارث ہے یعنی اگر وہ عورت مر گئی اور پیچھے اس کا اِلَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدُن اِلَّمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدُن دیکھئے یہ بات جو میں بابر کہتا ہوں دوں گرامر کا فائدہ کہ بات آرہی ہے یہ فٹ نہیں بیٹھ رہی اور اِلَّمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدُن یعنی اگر وہ بہن مر گئی ہے ان حرف شرط لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدُن اگر اس کا کوئی لڑکا نہیں ہے یعنی بہن مری ہے نہ تو اس کے ماں باپ ہے نہ اس کا لڑکا ہے تو مِنْ حرف جر مَا مَوْسُولَ مِمْ مَا تَرَكَ تَرَكَا فیلِ مَازِی جو اس نے چھوڑا وَإِنْ قَانُوا اِخْوَةً اچھا یہاں میں تھوڑی ایکسپلین کا نہ بھول گیا وَهُوَ يَارِسُهَا اِلَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدُن یہاں بات جی تو میں ریکارڈنگ کر چکا تھا لیکن جب میں اس کو ایڈیٹنگ پر گیا تو کچھ حصہ ہے اس کی آواز نہیں آئی تھی میں اس کو دوبارہ سے ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ اس کے ساتھ اٹیج کر دوں وَهُوَ يَارِسُهَا اِلَّمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدُن یہ آیت مبارکہ یہاں سے واضح کر رہی ہے کہ وہ ہوا يَارِسُهَا ہوا کون وہ مذکر وَرَسَا يَارِسُو یعنی وَارِس ہوگا ہا اس مونس کا وہ مونس کون ہے وہ اس کی بہن اِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدُن ان حرف شرط لم مزارے کے ساتھ نفی کا میننگ یکن وَلَدُن کے لیے وَلَدُن اس کا عسم لم يکن وَلَدُن لَهَا یعنی اس کا کوئی اس کا کوئی بیٹا نہ ہو یہاں سے مراد یہ ہے کہ یہاں تک تو بتا دیا گیا کہ لَيْسَ لَهُ وَلَهُ اُخْتُن فَلَحَا نِسْفُ مَارَتَرَقْ یعنی ایک آدمی فوت ہوا اس کا ماں باپ نہیں ہیں اور اس کے اولاد نہیں ہیں تو اب اس کا حصہ اس کی ایک بہن ہے فَلَحَا نِسْفُ مَارَتَرَقْ اس کو عادہ ملے گا جو اس نے چھوڑا وَهُوَ يَرِسُهَا وہ اس کے سارے مال کا وارگ یعنی اگر بہن مر جاتی ہے تو اس کا نہ بہن کا نہ ماں ہے نہ باپ ہے نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے تو اس کی جو اس کی پراپرٹی ہے وہ بھائی کی طرف جائے گی فَإِنْ قَانَتَا اِسْنَ تَعِنِ یعنی اب مرد مرا ہے لیکن اس کی ایک بہن نہیں دو بہنیں ہیں اگر وہ دو بہنیں ہیں فَإِنْ شَرْتِيَا قَانَتَا وہ دو ہیں دونوں بہنیں فَلَهُمَا اَسْثُلُسْةَنِ مِمْ مَا تَرَكِ ان دونوں کے لئے ہوگا اَسْثُلُسْةَنِ دو تِہائی مِمْ مَا تَرَكَ جو اس مرد نے چھوڑا مِنْ حَرْفِ شَرْتِ مَا مَا مَovْصُولَا مِنْ حَرْفِ جِرْ مَا 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 sperَلَةِ تَرَكَ فَحْلِ مَا دَرَكَ مِنْ مَا تَرَكَ جو اس نے چھوڑا اگر وہ ہیں یعنی بہن بھائی دونوں ہیں مذکر ہیں پس پھر ہوگا کیا لامرف جر لذکری مذکر کے لیے دو مونس کے حصوں کے برابر ایک حصہ مرد کا ہوگا بینا یبینو یبینو واضح کرنا یبینو اللہ اسم الجلال فائلو یبینو باب تفعیل اللہ واضح کرتا ہے لکن تم سب کے لیے ان تدلو یہاں پہ علماء نے لکھا ہے لئے ان لا تدلو کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ تم راستے سے ہر نہ جاؤ غلط فیصلہ نہ کرلو اس لیے یبینو اللہ لکن اللہ تمہارے لیے واضح کرتا ہے واللہ مبتدہ بکل شئیئن علیم با حرف جر کل شئیئن ہر چیز سے علیم واللہ بکل شئیئن علیم اللہ ہر چیز سے خبردار ہے اللہ کو ہر بات معلوم ہے اللہ کی علم ہے ہر چیز اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی سورہ النساء کا یہ تکمیلہ قبول فرمائے اور ہمیں مزید کی توفیق عطا فرمائے ان کے عمال سے زیادہ بدلاتا فرمائے گا وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْقَفُوا وَسْتَقْبَرُوا اور جنہوں نے بندہ ہونے کو آر سمجھا اور انکار کیا اور تکبر کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و بندگی سے دور رہے فَيُعَذِبُهُمَ عَذَابًا عَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ الٰہِ وَلِيِّمْ وَلَا نَصِيرًا تو ان کو وہ تکلیف دینے والا عذاب دے گا اور وہ اللہ کے سوا کسی کو اپنا حامی اور مددگار نہ پائیں گے قرآن مجید کے اوصاف اللہ تعالیٰ لوگوں کو مخاطب کرتے ہیں انہیں مطلع فرما رہا ہے کہ ان کے پاس اس کی طرف سے ایک برحان عظیم آ چکی ہے برحان عظیم اس حجت اور قطعی دلیل کو کہتے ہیں جس کے وجہ سے کوئی عذر باقی نہ رہے اور ہر قسم کے شک و شبہ کا عضالہ ہو جائے اس لئے اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا اور ہم نے کفر اور ذلالت کے اندھیرہ دور کرنے کو تمہاری طرف چمکتا ہوا نور بھیجا ہے فَأَمَّ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَأَعْتَسَمُوا بِهِ چنانچہ جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اس کے دین کے رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہے یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی کو اختیار کیا اور اپنے تمام امور و معاملات میں اس کی ذاتِ گرامی پر توقل کیا اس کے معنی یہ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے قرآن کو مضبوطی سے تھام لیا فَسَا يُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ تو انکریب ان کو وہ اپنی رحمت اور فضل میں داخل کرے گا یعنی ان پر رحمت فرماتے ہوئے انہیں جنت میں داخل کرے گا اور اپنے فضل و احسان سے نوازتے ہوئے انہیں کئی گناہ زیادہ عجل و ثواب اور درجات کی بلندی عطا فرمائے گا وَيَهْدِهِمْ يَلَيْهِ سَرَوْتَ مُسْتَقِيمًا اور اپنی طرف پہنچنے کا سیدھا راستہ دکھائے گا سرات مستقین سے مراد ایسا راستہ ہے سیدھا راستہ ہے جس میں کوئی کجی اور ٹیڑ پن نہ ہو کلالہ کے بارے میں حکم اور یہ آیت سب سے آخر میں نازل ہوئی قرآن پاک کی آیات میں نازل ہونے والی سب سے آخری آیت سورہ نساء کی یہ آیت مبارکہ ہے آخری نازل ہونے والی سورت سورہ توبہ ہے اور آخری آیت یہ جو بھی ہم قرآن کریں گے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو وہ اس وقت بیمار اور بے ہوش تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا پھر ان پر پانی کے چھینٹے مارے یا آپ نے فرمایا کہ اس پر پانی کے چھینٹے مارو تو اس سے وہ ہوش میں آگئے تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ میرا وارث کلالہ ہے تو میرا آس کی تقسیم کیسے ہوگی چنانچہ اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی گویا مانی یہ ہوئے کہ لوگ آپ سے کلالہ کے بارے میں حکم دریافت کرتے ہیں کہ اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں حکم دیتا ہے تو اس جواب میں کلالہ کے ذکر سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ اس تفتہ سوال کلالہ کے بارے میں ہے جو سوال میں مذکور نہیں اگر کوئی ایسا مرد مر جائے جس کی اولاد نہ ہو امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پر کلالہ کی میراس کا مسئلہ پیچیدہ ہو گیا تھا جیسے کہ صحیحین میں ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ میری عرضو تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے فراق سے پہلے تین چیزوں کی وضاحت فرما دیں دادا کی میراس کلالہ کے بارے میں حکم اور ربا کے مسائل میں سے کچھ مسائل عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے کسی چیز کے بارے میں اس قدر کسرت سے سوال نہیں کیا جس طرح کسرت سے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلالہ کے بارے میں پوچھا تھا حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک میرے سینے پر مار دی اور فرمایا تمہارے لئے موسم گرمہ میں نازن ہونے والی آیت کافی ہے جو سورہ نساء کے آخر میں ہے آیت کریمہ کے معنی اور یہ مفہوم اس جملے سے معلوم ہوتا ہے اس کی بہن ہو تو اس کو بھائی کے ترکے سے آدھا حصہ ملے گا اور اگر مرنے والے کا باپ زندہ ہو تو اس صورت میں اس کی بہن کو وراثت میں سے کچھ بھی نہ ملتا کیونکہ اس پرجمہ ہے کہ باپ موجود ہو تو بہن محروم رہتی ہے تو اس نسے قرآن سے معلوم ہوا کہ کلالہ سے مراد وہ شخص ہے جو مر جائے اور اس کی اولاد نہ ہو اور نہ ماں باپ اس کی دوسری دلیل یہ ہے کہ باپ موجود ہو تو بہن کو نصف تو کیا مراد میں کچھ بھی نہیں ملتا ابن عباس اور ابن زبیر رضی اللہ عنہم کا یہ قول ہے کہ اگر کسی میت نے اپنے وارثوں میں ایک بیٹی اور ایک بہن چھوڑی تو اس صورت میں بہن کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوتا اس کے بعد تو اس کی صورت میں بہن کو کچھ نہیں ملے گا اس آیت میں تو اس کے حصے کو فرض ہونے کے اعتبار سے بیان کیا گیا اور اسبع ہونے کے اعتبار سے میراد میں اس کے حصے کو ذکر اس روایت میں کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مات بن جبر رضی اللہ عنہ نے ہمارے ایک مسئلہ میں اسی طرح فیصلہ کیا تھا کہ بیٹی کے لیے نصف اور بہن کے لیے بھی نصف حیصہ ہے پھر سلمان نے یہ کہا کہ انہوں نے ہمارے ایک مسئلہ میں اس طرح فیصلہ کیا تھا اور اس میں یہ ذکر نہیں کہ یہ فیصلہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا تھا یا نہیں فرمانے الہی اور اگر بہن مر جائے اور اس کی اولاد نہ ہو تو اس کے تمام مال کا وارث بھائی ہوگا یعنی اگر بہن کلالا فوت ہو جائے جبکہ اس کی نہ اولاد ہو نہ ماں باپ ہو تو اس کے مال کا وارث اس کا بھائی ہوگا اور اگر اس کا باپ زندہ ہو تو بھائی کو اس کی وراست میں سے بھائی اور باقی حقیقی بھائی کو ملے گا کیونکہ صحیحین میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحاب الفروز کو ان کے حصے دو اور ان مقررہ حصوں کے بعد جو کچھ باقی بچے وہ قریب ترین مرد رشتہ دار کے لیے ہے فَإِنْكَانَتَسْنَتَئِنِ فَلَهُمَا ثُلُطَانِ مِمَّا تَرَقْ اور اگر مرنے والے بھائی کی دو بہنیں ہوں تو دونوں کے لیے بھائی کے ترکے میں سے دو تہائی ہے اگر کلالا کی صورت میں مرنے والے کسی شخص کی دو بہنیں ہوں تو ان کا حصہ دو ثلث ہے اسی طرح بہنیں اگر دو سے زیادہ ہوں تو ان کا حکم بھی یہی ہوگا اسی سے علماء کی ایک جماعت نے دو بیٹوں کا حکم مستمبت کیا ہے جیسا کہ بیٹیوں کے متعلق حکم ہے فَإِنْكُنَّنَنِسَا أَنْفَوْقَسْنَتَائِنِ فَلَهُنَّ پھر اگر صرف لڑکیاں ہوں اور دو سے زیادہ ہوں تو انہیں مطلوقہ مال کا دو تہائی ملے گا وَإِنْكَانُوا اِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِذَّكَرِ مِثْلُ حَضِّ الْاُنْتَائِنِ اگر بھائی بہن یعنی مرد اور عورت ملے جلے وارث ہوں تو مرد کا حصہ دو عورتوں کے حصے کے برابر ہوگا يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ اللہ تعالیٰ ان فرائض اور حدود کا تعین اور آخکام کے وضاحت فرماتا ہے اَن تَدِلُّ لِأَلَّا تَدِلُّ یعنی مطلب یہ ہے کہ حق واضح ہونے کے بعد اس سے دور نہ ہٹ جاؤ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے یعنی وہ تمام امور کو خوب جانتا ہے ان کی مسئلہتوں کو ان میں بندوں کے لیے بہتری کے پہلوں کو اور اس بات کو بھی خوب جانتا ہے کہ رشتہ داروں میں سے مرنے والے کے ترکے کا کون کس قدر مستحق ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ عمل قبول فرمائے اور سورہ النساء کا اختتام ہمارے لئے بابرکت بنائے اور ہم اس سفر کو جاری رکھیں آگے اور ہم سورة المائدہ اور اس طرح چلتے چلتے قرآن پاک کے آخیر تک جائیں میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ اگر اس دوران پڑھنے میں سمجھانے میں لکھنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف فرما دے اور اس عمل کو میرے لئے آخرت میں بخشش کا ذریعہ بنا دے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوبو الیک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہی و اصحابہ و اہل بیتی و بارک و سلم تسلیم کثیر آمین موسیقی